ہی دوستو آج بناتے ہیں بہت ہی مجھدار سی بریک فسٹ ریسپی بہت ہی سمپل سی ریسپی اور جھٹ سے بن جاتی ہے بہت ہی ہلدی ہے آپ اسے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں اور بڑھوں کو بھی دے سکتے ہیں تو یہ ایزی سی سمپل سی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں ہوں آپ کی حوز زیپا ورکم کرتی ہوں زیپا کچن میں اور یہ ایک ڈڈلی کی ریسپی ہے لیکن اس میں میں نے کچھ فیجیز وغیرے ڈال کر اسے ٹویسٹڈ تھوڑا کسا کر دیا ہے تو چلیے اس یامی سی ریسپی کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ دوستو میں نے دو کپ چاول لے لیا ہے اس کو میں نے سوک کر لیا ہے تو چار گھنٹے میں نے چاول کو سوک کیا ہے ساتھی میں نے اُرت کی دال لی ہے اور چینے کی دال لی ہے تو ایک کپ پورت کی دال لی ہے اور اس میں دو چمچ میں نے چینے کی دال ملا لی تھی جب یہ سوک ہو چکا تھا تو میں نے ان دونوں چیزوں کو پیس لیا ہے تو دونوں چیزوں کو الگ الگ پیس لے پہلے تو یہاں پر میں نے چاول کو پہلے باریک پیس لیا ہے اس کے بعد میں نے دال کو پیس لیا ہے اس کے بعد ان دونوں کو ہم ملا لیں گے یعنی کہ ایک باکس میں میں نے ڈال دیا ہے اور اس میں ہم یہاں پر ان دونوں چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیتے ہیں میکس کرنے کے بعد اسے ہم فرمنٹیشن کے لئے رکھیں گے تو فرمنٹیشن اس کو میں بارہ گھنٹے کے لئے رکھ رہی ہوں رات بھر یعنی میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے شام کو میں نے اسے پیسا یہ رات بھر باہر ہی رہا گرم جگہ پر اسے آپ کو رکھنا ہے تو چلے اسے کور کر دیتے ہیں اور اسے بارہ گھنٹے کے بعد ہم چیک کریں گے تو آئیے دوستو یہاں پر بارہ گھنٹے ہو چکے ہیں اور ہم اسے چیک کرتے ہیں تو یہ رائز ہو چکا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھی طریقے سے یہ فرمنٹ ہو چکا ہے تو اسے ایک بار ری میکس ہم کر دیں گے تو یہاں پر اسے دوبارہ سے ہم ملا لیتے ہیں اور یہ ہمارا بیٹر ریڈی ہو چکا ہے اسے آپ ایک ہفتے دس دن کے لئے سٹور کر کے فریج میں رکھ سکتے ہیں اور جب بھی آپ کو من ہو آپ اسے نکال کے بنا سکتے ہیں دوستو یہاں پر میں نے بیٹر کو پورا یوز نہیں کیا اس لئے میں تھوڑا سا بیٹر نکال رہی ہوں اور اس بیٹر میں میں ایڈ کر رہی ہوں نمک ساتھی میں نے اس میں پیاز ایڈ کر دیا ہے ٹماٹر ایڈ کیا ہے دنی کی پتی اور تھوڑی سی ہری مرچ یہ چیزیں میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اور اسے چلے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو بیٹر جو ہے وہ بہت زیادہ ہی اگدم سے تھک نہیں ہے ہلکا سا تھک ہے تو جیسا نارمل ایڈلی کے لئے بیٹر ہوتا ہے ویسا ہی ہے اور اس میں میں تھوڑا سا تیل ڈال رہی ہوں بھی شامل کر دی ہیں اب ان چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے ہم بننے کے لئے بڑھانا اسے شروع کرتے ہیں پر اس سے پہلے اس میں میں تھوڑا سا ڈالوں گی بیکنگ سوڈا تو یہاں پر دو چھٹکی یعنی ون فور ٹی سپون کے راؤن میں اس میں بیکنگ سوڈا ڈال دیا اور اسے مکس کر لیتے ہیں اب یہاں پر میں نے ایڈلی سٹینڈ لے لیا ایڈلی ٹری جیسے کہتے ہیں اسے میں گریس کر لے رہی ہوں پہلے اوائل سے تاکہ ایڈلی جو ہماری فریش نکلے تو چلیں اسے میں نے اوائل سے گریس کر لیا ہے اور گریس کرنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے جو ہم نے بیٹر ابھی پرپیر کیا ہے تو چلیں اس میں تھوڑا تھوڑا بیٹر ڈال دیں گے ایک دم سے اوور فلو نہیں کرنا ہے اسے ایریا کو کیونکہ یہ رائز بھی ہوگا تو ہم نے تھوڑا تھوڑا سا اس پیس چھوڑا ہے رائز ہونے کے لیے اور اس طریقے سے بیٹر کو ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اب ہم اسے سٹیم ہونے دیں گے پندرہ سے بیس منٹ زیادہ دیرنے سٹیم کرنا پندرہ منٹ ہارڈ لی تو چلیں اسے میں گرم پانی کے اوپر میں نے رکھ دیا ہے سٹیمر میں اور اسے کور کر دیتے ہیں دس سے پندرہ منٹ یا پندرہ سے بیس ڈپین کرتا ہے گیس کے سپیڈ پہ تو یہ دیکھیں کہ نائف ڈال کر میں نے اسے چیک کر لیا اور یہ بہت اچھے طریقے سے کلیر نائف نکلا ہے تو یہ ایڈلی جو ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور اب ہم اسے ایڈلی سٹری سے نکال لیتے ہیں تو تھوڑا سا میں چمچ کی ہلپ سے سے نکالوں گی کیونکہ یہ بھی تھوڑا گرم ہے اگر آپ اسے تھوڑی دیر اور چھوڑیں گے تو یہ ایزلی نکل جائے گا گرم گرم میں تھوڑا سا یہ چپکا رہتا ہے لیکن یہ پرفیکٹلی نکل گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا کلین ہو کر یہ نکلا ہے اور بہت ہی زیادہ سوفٹ بنا ہے بہت ہی سمونگ سا اور سوفٹ سا اس کا ٹیکشئر ہے بہت ہی مزید کی بنی ہے ویجیز ڈالنے کے بعد اس کی جو ٹیسٹ ہے اس کا یہ ڈبل ہو جاتا ہے تو چلو یہاں پر میں نے پیاز اور ٹماٹر کی چتنی بنائی تھی اس کے ساتھ میں اسے سرف کروں گی اور یہ مزیدار سی ریسپی دوستو بن کر تیار ہے تو آپ بھی بریکپسٹ میں اسی ایزی سی ریسپی کو بنا سکتے ہیں بیٹر آپ پہلے سے ریڈی کر کر رکھ سکتے ہیں تو دیکھیں کتنی یمی اور کتنی سوفٹ سی اڈلی بن کر ریڈی ہوئی ہے تو چلو دوستو ریسپی پسند آئے ہو تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پلیس ویڈیو کو پورا دیکھیں تھینکیو فور ووچنگ دوستو آپ کا پیار دینے کے لئے بہت بہت شکریہ میری باقی ویڈیو اس کو پسند کرنے کے لئے بہت بہت تہہ دل سے شکریہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ مجھ پر پیاری پیاری کمنٹس کرتے ہیں تو پلیس کمنٹس کی برسات کرتے رہیے پھر ملوں گی اگلی ریسپی میں اللہ حافظ